منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کی حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے لوگوں کو آپ سے نہیں آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے مو سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے آپ جو بھی کام کریں چاہے وہ اچھا ہو یا برا لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹس ضرور ہوگا اور یہی زندگی ہے انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے تعلیم کی جڑے کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے محنت اور کوشش آپ کو وہ سب دیتی ہے جس کے آپ حقیقت میں حقدار ہوتے ہیں اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارگردگی کا جائزہ لیا کریں آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے اس وقت ہوشیار ہو جائیں بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے جینا چاہتے وہ تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہک نہ کسی کو نہ گوار گزرتا ہے انسان کا دل اور نظر کابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے کم کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غربہ مساکین دکھی اور بے سہارا کو جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں کسی کو عذیت دینے کے بعد اس کے سبر اور خاموشی سے ڈرو لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کر دی ہیں کہ آپ کون ہیں آپ کا ہر خیال آپ کے کردار کا مستقل حصہ بن جاتا ہے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو اللہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے خالی غصہ زباہ کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے سبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہزاری نہ کرو بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے اگر تمہاری قربت میں عورت مسکرا رہی ہے جھوم رہی ہے خوش ہے آزادی محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تب تک آپ پر زوال نہیں آسکتا خیر کا مطلب ہے علم شعور اچھا مشورہ محبتیں دکھ میں دلاسا مسکرا کے سلام کا جواب دینا بلا حسد مبارک بات دینا اور اس طرح کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے مخلوق خدا میں خوشی بانٹی جا سکتی ہے ضرورتوں نے بہت سے لوگوں کو مطلبی بنا دیا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے بولنے کا حق چھینہ جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائیں یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ازات میں کھلتا ہے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ایک مسروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مسروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنی مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہیں جو دوپہر کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا درد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے موسیقی 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 موسیقی